لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اگر بندہ سچی قسم کھائے آج کل قسموں کا رواج بہت لوگ بات بات پر کہتے ہیں قسم سے آرہی سا ہو گیا قسم سے آرہی سا ہو گیا قسم سے آرہی سا ہو گیا بلکہ اب تو یہ ایک فیشن بھی بنائے اسلام نے جہاں کام چل جاتا ہے وہاں بھی سچی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے ہو سکے تو سچی قسم بھی مت کھایا کرو اس لئے کہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی میں تنگی پیدا کرتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ کس کی بات ہے سچی قسم کھانے کی یعنی قسم کھانے کا آدمی عادی بن جائے نہیں زندگی میں قسم وہاں کھانے کا حکم ہے آپ کی عزت کو خطرہ ہو اور اب کوئی سبیل نہیں ہو تو اس پہ قسم کھائی جائے عزت بچانے کے لئے آپ کے مال کو خطرہ ہو کہ آپ کوئی سبیل نہیں ہے مال بچانے کی اور یہ لگتا ہے کہ بھئی قسم کھائیں گے تو مال بچ جائے گا اسی طرح آپ کی جان کو خطرہ ہو کہ اگر قسم نہیں کھائیں گے تو جان چلی جائے گی یا اسی طرح کسی اور مومن کے مسلمان کے مال کو جان کو عزت و عبرو کو خطرہ ہو کہ وہاں قسم کے بغیر کام نہیں چلے گا تو وہ سچی قسم کھانے کی اجازت ہے اس موقع پر بات بات میں قسم اسلام میں نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ جائے وہ بات بات پر قسم کھانے کو ناپسند کرتا ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے کسی بھی جھوٹے کو پہچاننا آسان ہے کہ جو بات بات میں قسم کھائے سمجھ دینا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اس لیے کہ جھوٹے کی علامت ہے کہ وہ بات بات میں قسم کھائے گا ہاں اگر قسم کھانا ہے دین پر ایمان پر قرآن پر اسلام کی باتوں پر بلا جیچک قسم کھا سکتے ہو اس لیے کہ اس سے سچی کوئی بات نہیں ہے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی بات کرتے تھے تو بار بار فرماتے تھے قسم او ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے قسم وادہو لا شریع کی قسم رب العزت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں اللہ رب العزت کو قسموں کا نشانہ مت بناو تو سچی قسم بھی مت کھاؤ عام طور پر لوگ سودا بیشتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں میں روزی پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم میں فلاں پر بیٹھا ہوں کھانے پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم دسترخان پر بیٹھا ہوں یہ سب لوگ قسمیں کھاتے ہیں روزی تنگ ہوتی روزی سمٹ جاتی قسم کھانے کی نوست سے یہ سچی قسم جو بار بار کھائے اس کو بھی ناپسند کیا گیا اس لیے کہ بار بار کسی چیز کے کرنے سے اس چیز کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور قسم وہ شان کی چیز قسم وہ شان کی چیز قسم مومن کے لیے ایمان والوں کے لیے کہ قسم کا اعتبار یہ ہے کہ مومن کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا تو دوسرے مسلمانوں پر لازم آ جاتا ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کر لے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ اس کا خمیازہ بھٹ دے گا جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے اب ذرا یہاں دل کے کانوں سے دل تھام کر حدیث کی طرف آئیں کہ جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے لوگوں کو کچھ رہ نہیں گیا میرا کلیجہ کامتا ہے جب میں وہ احادیث کو دیکھتا ہوں ان پر نظر پڑتی ہے تو میرا کلیجہ کامتا ہے نہ اللہ کا خوف ہے نہ قرآن کی تعلیمات کا خیال ہے نہ احادیث کی تعلیمات کا خیال ہے آدمی قسم کیوں کھاتا ہے جھوٹی قسمیں بھی مفات کے لیے فائدے کے لیے اے نہ میرا سودہ بگ جائے میری بات پر لوگ اعتبار کر لے جھوٹ ہونے کے بات بھی لوگ مجھ پر اعتبار کر لے ان لوگوں کو ذرا چاہیے آپ سودہ کیوں بیچ رہے ہو جھوٹ بول کر تجارت کیوں کر رہے ہو جھوٹ بول کر پیسہ کیوں کمارے ہو جھوٹی قسمیں کھا کر یہی نہ کہ چند دنوں کے لیے آپ کو آرام مل جائے آپ کے بال بچوں کو آرام مل جائے آپ کے گھر میں مال کا فائدہ ہو جائے آؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ کبھی جھوٹی قسم مت کھانا اے ابو حریرہ کبھی جھوٹی قسم مت کھانا اسے لیے کہ جو شخص بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ اس پہ بھی لانت کرتا ہے اور قیامت تک اس کی تمام نسلوں پہ لانت کر دیتا ہے اس کی ہر نسل پریشان رہے گی ہر دور میں جس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے اس کی تمام نسل پریشان رہے گی اس ایک جھوٹی قسم کی نحوست سے آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کو خیال ہی نہیں رسول اللہ کی حادث کا بلکہ سنتے نہیں پڑھتے نہیں دین سیکھتے نہیں قسمیں کھائے جا رہے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت کمار ہیں پھر بھی پریشان ہیں ہم بہت محنت کر رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں تو باپ داداؤں میں اوپر کوئی ایک جھوٹی قسم کھا لے تو اس کی پوری نسل پر اللہ لانت کرے پوری نسل پر تو جہاں پر کوئی احساس ہی نہ ہو خیال ہی نہ ہو ہم اگر یہ کہ جو توبہ کر لے اس لئے کہ توبہ کی برکت سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بلکہ جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ اتنا ناراض ہے کہ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا حالانکہ نبی ایسا کام نہیں کرتا لیکن اپنے محبوبوں کو مخاطب کر کے دوسروں کو پیغام دینا مقصود ہوتا ہے دوسروں کو آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے ایک دن اللہ نے کہا اے موسیٰ کبھی میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھانا ہے اگر تو نے بھی میری جھوٹی قسم کھائی تو میں تیری زبان کو جلا کے راکھ کر دوں گا یہ نبی سے تیور ہے حالانکہ نبی کبھی جھوٹ بولتا ہے نہ کبھی نبی جھوٹی قسم کھاتا ہے نبی سے یہ چیزیں محال ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن محبوب کو مخاطب کر کے دوسروں کو پیغام دینا ہے کہ دیکھو جب انبیاء کے لئے اتنا سخت تیور ہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا اس لئے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹی قسم حضرت سیدنا ابو حریرہ سے فرمایا جھوٹی قسم نہ کھانا پھر اس کے بعد کہا اگر قسم کھاؤ تو پھر اس قسم کو نبھاؤ اگر قسم کھا لیے تو اس قسم کو نبھانا آپ پر واجب ہو گیا ہے جسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے بعد پھر وہ قسم آپ کو نبھانی پڑے گی آپ وہ کام نہیں کر سکتے اگر آپ نے وہ کام کیا تو قسم ٹوٹ جائے گی اب قسم توڑو گے تو گنے گار بھی ہوں گے پھر قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے قسم کے توڑنے کا اگر ٹوٹ گئی قسم تو پھر اس کا جرمانہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کھلانا پڑے گا جو دس غریب ہیں ان کو دو وقت کا کھانا پیٹ بھر کھلانا ہے یہ نہیں کر سکتے تو ایک لباس ایک دریس جو ہے کسی غریب کو دینا پڑے گا اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو تین دن مسلسل آپ کو روزہ رکھنا ہے یہ قسم کا کفارہ ہے آپ مجھے بتائیں میں یہاں یہ عنوان لے کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ جلدی سے یہ عنوان ہم لوگ چھیڑتے نہیں ہیں لیکن قوم اب اس کی طرف جار یہ ڈوب گئی ہے گھر کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں لوگ قسم کھاتے ہیں بلکہ اگر سو روپے کی چپل نہیں بھی کریے نا تو اس کو بیچنے کے لیے کل لوگ قسم کھاتے ہیں سو روپے کے لیے چپل تو سو روپے کی بیچنے اس میں کمانا اس نے کتنا ہے دس بیس روپیا کمانا اس کے لیے بھی وہ قسم کھاتا ہے یعنی سوچیں آپ آج جو پوری دنیا کے اندر یہ ہنگام ہو رہا ہے نا کہ مسلمان زلیل ہو رہا ہے مسلمان رسوہ ہو رہا ہے مسلمان تنگ دست ہو رہا ہے مسلمان تباہ ہو رہا ہے مسلمان برباد ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے کرتود تو دیکھو ذرا یہ وہ دس بیس روپے کے لیے بلکہ وہ تو چپل کی بات ہے سبزی فروش بھی سبزی بیچتے وقت قسم کھاتا ہے اب سبزی میں اس نے منافع کمانا کتنا ہے دس روپے کا تو اس کا سودا بھی کر رہا ہے اس میں اس نے کمانا کتنا ہے اس کے لیے بھی وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے جبکہ قسم کے لیے اندر یہ ہے یا جان کو خطرہ ہو یا مال کو خطرہ ہو یا عزت و عبرو کو خطرہ ہو اس وقت تک قسم کھانے کا وہ بھی سچی قسم کھانے کا حکم ہے جھوٹی قسم کے لیے آیا کہ پوری نسل پہ اللہ لانت کرے گا یہ احساس ہی نہیں رہا بلکہ کچھ لوگوں کو تو حیرت ہو رہی ہوگی کی کہ یہ بھی قسم کے لیے آیا ہے قسم کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے وچہ یہ یہ کہ ہم نے کبھی حدیث اٹھائی نہیں حدیث میں اُبارکہ وہ کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی